السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی میں یا سر کے بالوں میں خضاب کروالا ہو کالا خضاب کروالا ہو تو کیا اس کا وضو اور غسل ہوگا یا نہیں ہوگا آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے فاسع کریں گے دھیان سے سن کر سمجھ لیجئے دیکھیں کالا خضاب لگانا یہ حرام اور ناجائز ہے حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے بڑی سخت وعیدیں موجود ہیں اور سیدی سرکار آلہ حضرت علیہ الرحمت والرزوہ نے کالا خضاب کے متعلق مکمل تفصیل کے ساتھ حدیث و قرآن کی روشنی میں فتوہ دیا ہے کہ کالا خضاب لگانا یہ حرام ہے اب چاہے سر کے بالوں میں لگائیں اور چاہے داڑھی کے بالوں میں لگوائیں لیکن اگر کسی نے کالا خضاب سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں لگوائیا ہے تو پوچھا یہ گیا ہے کہ اس کا وضو یا غسل ہوگا یا نہیں تو یاد رکھئے کہ اس کا وضو اور غسل دونوں ہو جائے گا اس لیے کہ جیسے عورت ہاتھوں پر مہدی لگا لیتی ہیں تو مہدی کا کلر ہوتا ہے نا تو وہ کلر اگر ہاتھ پہ لگا ہو پیروں پہ لگا ہو تو کیا اس عورت کا غسل ہوگا یا نہیں وضو ہوگا یا نہیں ہو جائے گا اسی طرح خضاب بھی ایک کلر ہے اور کلر اگر بالوں میں لگا ہو تو اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا البتہ کلر خضاب لگانا یہ حرام کام ضرور ہے لہذا اس سے آپ ضرور بچیں ہماری ایک ویڈیو کلر خضاب کے متعلق قادری ایجنسی والے چینل پر موجود ہے تفصیل کے ساتھ حدیثوں کی روشنی میں ہم نے وہاں بیان کی ہے بہت سارے لوگ آج معاشرے میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ کلر خضاب لگاتے ہیں تو ہم نے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر دی ہے آپ ضرور اس کو سنیے کہ کلر خضاب لگانا یہ حرام کام ہے لہذا ہر مسلمان کو اس حرام کام سے بچنا چاہیے جہاں تک وضو اور غسل کا مسئلہ ہے تو وضو اور غسل اس کا ہو جائے گا گزارش اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ